چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے عجر سنا اکنے کی ایسی ملے تسکے جو برابر ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا لکوا اصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا لکوا اصحابی کا یا نور اللہ پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں جی ہاں آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفرومیشن حاصل کرتے ہیں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین آپ کو مدرسط المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھاتے ہیں کی فضیلت سنتے ہیں پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جو شخص مجھ پر روزانہ ایک ہزار بار کتنی بار ایک ہزار بار درود پاک پڑتا ہے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد تو پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کے جانے جس کا نام ہے آئے پر ہے قرآن چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سیگمنٹ میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں قرآن پاک کی چند آیات ہمارے پاس ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس آیت میں کس حرف کو کھینچنا ہے کسے نہیں کھینچنا کسے موٹا پڑنا ہے کسے باریک پڑنا ہے کہاں گھننا کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ایک جیسی آواز والے حروف میں فرق کس طریقے سے کرنا ہے تو آج بھی ہمارے پاس دو آیات ہیں ہم سورہ زلزال کی تیسری اور چوتھی آیت سیکھ چکے تھے آج انشاءاللہ ہم سورہ زلزال کی پانچویں اور چھٹی آیت سیکھیں گے تو تیار ہیں بچوں جی تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم کی آیات پڑھنا سیکھیں گے ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا يَوْمَئِذِن يَصْضُرُ النَّاسُ أَشْتَا تَلِّيُّ رَوْ أَعْمَالَهُمْ پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نون پر تشدید ہے کیا ہے تشدید اور یہاں پر بھی نون پر تشدید ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی نون پر تشدید ہو یعنی نون مشدد ہو تو اسے ہم غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں کس طریقے سے پڑھتے ہیں غنہ کے ساتھ غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر نون اور یہاں پر بھی نون کی ادائیگی غنہ کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہا کیا لکھا ہوا ہے ہا کیا لکھا ہوا ہے ہا اور یہ لکھا ہوا ہے ہا کیا لکھا ہوا ہے ہا یہ دونوں ایسے حروف ہیں کہ ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے پیارے بچوں جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے کہاں سے پڑھیں گے حلق کے درمیانے حصے سے اور جب ہم ہا کی اداگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے کہاں سے پڑھیں گے حلق کے نچلے حصے سے یعنی اسے پڑھیں گے اور اسے پڑھیں گے دونوں میں فرق سمجھ میں آیا جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ دیکھیں کہ یہاں پر دال کے نیچے دو زیر ہیں کیا ہیں دو زیر اور اس کے بعد یا آ رہا ہے کیا آ رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں تا پر دو زبر ہیں پھر اس کے بعد لام آ رہا ہے کیا آ رہا ہے اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادگام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بچوں ادگام اور اگر حروف یرملون میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام آ جائے تو وہاں پر ہم گنہ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور را اور لام کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم گنہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں گنہ آ رہا ہے جیسا کہ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر تنوین ہے اور اس کے بعد یا آ رہا ہے یہ را اور لام کے علاوہ ایک حرف ہے تو یہاں پر ہم گنہ کریں گے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر دیکھیں کہ تا پر دو زبر ہیں پھر اس کے بعد نام آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادگام ہوگا لیکن یہاں پر گناہ نہیں کریں گے سمجھ میں آیا پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے حمزہ اور عین ایک حرف ہے حمزہ اور ایک حرف ہے عین ان دونوں کی بھی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان میں فرق کرنا بھی ضروری ہے جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز حلق کے نچلے حصے سے آئے گی کہاں سے آئے گی حلق کے نچلے حصے سے اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز حلق کے درمیانے حصے سے آئے گی کہاں سے آئے گی حلق کے درمیانی حصے سے یعنی اسے پڑھنا ہے حمزہ زبرہ اور اسے پڑھنا ہے عین زبرہ عین زبرہ ع ع پرق سمجھ میں آیا جی اب آئیے پیارے بچوں ہم ان دونوں آیات کو مل کر دہراتے ہیں ٹھیک ہے جی پڑھیں بی ان ربکا بی ان ربکا پیارے بچوں نون میں غنہ کرنا ہے اور باہ حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوتا ہونے کس طرح پڑھتے ہیں جمعوں کے ساتھ جمعوں کے ساتھ تو باہ کو جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھیں بی ان ربکا بی ان ربکا او حالها 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 پیارے بچوں اس بات پر توجہ رکھنی ہے کہ دال میں سیتی کی آواز نہیں آئے گی اور یہاں پر ادگام کا قائدہ ہو رہا ہے تو یہاں پر گناہ کریں گے یہاں پر نون ساکن پر تجدید ہے تو یہاں پر بھی گناہ کرنا ہے پڑھیں یومئذی یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم 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 اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیت سنائے گا جی آپ سنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بئن ربکا اوحا لہا یومئذی یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کیا لیکن بیٹا اس بات پر توجہ رکھنی ہے کہ دال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور صاد حروف مستاڑیاں میں سے ہے اس لیے اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی سنائے گا جی آپ سنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بئن ربکا اوحا لہا یومئذی یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم ماشاءاللہ مدرسط المدینہ چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجیر سنا میرا نام محمد ملیار افتاری ہے میرا ناظرہ ابھی مکمل ہوا ہے میں مدرسط المدینہ منظور قالونی میں پڑھتا ہوں میں محمد سفیر افتاری مدرسط المدینہ خیزرہ مجد منظور قالونی محمود آباد کابینہ الحمدللہ میں اس مدرسے میں دس سال سے نظامت کی فرائز انجام دے رہا ہوں اور الحمدللہ اس وقت اس مدرسے میں 52 بچے جو ہیں قرآن پاک حص کر رہے ہیں اور 56 بچے الحمدللہ ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ میں نے تین سال میں حص مکمل کر لیا ہے مدرسے آ کر دوار مدینہ پڑھتے ہیں اس کے بعد میں درجے میں آ کر سبق دھوراتا ہوں اور سبق سناتا ہوں پھر سبقی سناتا ہوں اور پھر منزل سناتا ہوں پھر وقفہ ہو جاتا ہے جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں اور درس سنتے ہیں سالے تین بجے ہم منزل دھوراتے ہیں الحمدللہ یہ مدرسہ 1999 سے قائم ہے 21 سے 22 سالوں میں شعبہ حفظ کیا تقریبا 150 مدنی منیوں نے حفظ مکمل کیا ہے اور شعبہ ناجرہ کے تقریبا ساڑھے چار سو مدنی منیوں نے ناجرہ مکمل کیا ہے سابقہ سال دوہ دار بیس میں یہاں سے الحمدللہ نو مدنی منیوں نے حفظ قرآن مکمل کیا اور 22 مدنی منیوں نے ناجرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے الحمدللہ بیانے سبحان اللہ تو کٹز مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے مدرسہ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی اور دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دندگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیکمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے پیارے بچوں آج ہم ایک جنگ کے بارے میں واقعہ سنیں گے کس کے بارے میں جنگ کے بارے میں جنگ کے بارے میں واقعہ سنیں گے تو آپ سب تیار ہیں جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام تھا غزوہ خندق کیا نام تھا غزوہ خندق غزوہ خندق دوسرا نام بھی ہے وہ نام ہے غزوہ احزاب کیا نام ہے غزوہ احزاب غزوہ احزاب اب ہوا کیا تھا تو مدینے میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام تھا بنو ندیر کیا نام تھا بنو ندیر جب بنو ندیر کے یہودیوں کو ملک سے نکال دیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا کہا یعنی ان یہودیوں نے کفار مکہ سے جا کر کہا کہ تم لوگ مدینے جاؤ اور وہاں جا کر مسلمانوں سے جنگ کرو اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے تو ان یہودیوں نے بہت سارا سامان اور رکم دے کر مکہ کے کافروں کو مدینے پر اٹیک کرنے کے لیے بھیج دیا لیکن مکہ کے ایک گروپ کے کچھ لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی تیاری کی ساری خبریں دے دیں تو حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی جو کہ حضور علیہ السلام کے بہت مشہور صحابی ہیں تو حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڈوائز سے مدینے کے آس پاس ایک کھڑا خدوانہ شروع کر دیا اس کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا مسلمان خندق یعنی گڑا کھوٹ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ کافر ایک بہت بڑا گروپ لے کر ٹوٹ پڑے اور تین طرف سے کافروں کا گروپ اس طرح آیا کہ شہر میں چاروں طرف دھوم مچ گئی لیکن جیسے ہی وہ کافر آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے یہ ٹیکنک انہوں نے پہلی بار دیکھی تھی کہ جنگ کے لیے کوئی آ رہا اور اسے کھڑا کھوٹ کر روکا جائے تاکہ وہ آگے نہ آ سکے تو یہ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا تو وہ اس کھڑے کی دوسری ہی طرف کھڑے ہو کر تیر چلانے لگے خوب جنگ چلتی رہی کہ اچانک سے ایسٹ یعنی مشرق کی طرف سے ایک تیز آندھی آئی کہ کفار پریشان ہو گئے پھر اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک فوج بیج دی جس سے کافروں کے دل کانپنے لگے اور وہ وہاں سے بھاگ گئے غزوہ احضاب کی یہی وہ آندھی ہے جسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے اس آندھی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے ترجمہ کنزل عرفان اے ایمان والوں اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے اللہ اپنے پیارے بندوں کی مدد فرماتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی راہ میں لگ جائیں تو اس سے ہماری مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا واقعہ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری تمام پروگرامز ہمارے سکرین پر دیئے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں آپ وہاں جا کر بھی ہماری تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں تو اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دس سوال چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آج بھی ہمارے پاس دو ٹیمز ہیں میری رائٹ سائٹ پر ہیں ٹیم گرین اور میری لیفٹ سائٹ پر ہیں ٹیم بلو اور ان دونوں ٹیمز کے درمیان کیا ہوگا مقابلہ مقابلہ ہوگا کمپیٹیشن ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم کمپیٹیشن کے رول سنتے ہیں تو پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا درست جواب دیں گے تو آپ کو دس پوائنٹس ملیں گے کتنے دس اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں آپشن لینے کے بعد اگر آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے پانچ پوائنٹس ملیں گے اور پھر بھی اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو زیرو زیرو پوائنٹس ملیں گے کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا تو شروع کریں جی سب سے پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے گرین سے تو ٹیم گرین آپ بتائیے نحل کا کیا معنی ہے آپشن آپشن چیونٹی شہد کی مکھی مکڑی شہد کی مکھی شہد کی مکھی آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تو ٹیم گرین کو کتنے پوائنٹس ملیں گے پانچ پانچ پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم گرین نے آپشن لیا ہے اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے ٹیم بلو آپ بتائیں سورہ فیل کے بعد کون سی سورت آتی ہے سورہ قریش سورہ قریش جواب درست ہے سبحان اللہ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے دس دس پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم بلو نے جواب درست دیا ہے اور آپشن بھی نہیں لیا اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے ٹیم گرین آپ بتائیں چونٹیوں کا ذکر قرآن پاک کی کون سی صورت میں ہے سورہ نمل سورہ نمل آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے دس دس پوائنٹس ملیں گے جی ٹیم بلو آپ بتائیں ام القرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے جواب درست دیا ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے دس دس پوائنٹس ملیں گے جی ٹیم گرین آپ بتائیں ربنا آتینا فی الدنیا یہ مکمل دعا کس پارے میں آئی ہے تیسرے پارے میں ہے آپ کا جواب غلط ہے کیونکہ یہ دعا دوسرے پارے میں آئی ہے تو اس سوال میں ٹیم گرین کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے ٹیم بلو آپ بتائیں سورہ سوت کون سے پارے میں ہے تیسوے تیسوے پارے میں ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے دس دس پوائنٹس ملیں گے ٹیم بلو آگے جا رہی ہے جی ٹیم گرین اب صحیح جواب دینا ہے آپ نے آپ بتائیں پہلے پارے میں رکو کتنے ہیں چالس پہلے پارے میں چالیس رکو ہیں جواب غلط ہے پہلے پارے میں سولہ رکو ہیں کتنے رکو ہیں سولہ سولہ رکو ہیں تو اس سوال میں بھی ٹیم گرین کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے ٹیم بلو آپ بتائیں انیس میں پارے کا نام کیا ہے آپشن وقال اللذین ام من خلق قال علم وقال اللذین وقال اللذین آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحانہ تو ٹیم بلو کو ملیں گے پانچ پوائنٹس پانچ پوائنٹس جی ٹیم گرین آپ بتائیں مکھی کا ذکر کون سے پارے میں ہے آپشن آپشن پندرہ بارہ یا سترہ سترہ میں پارے میں سوچ لیں بارہ میں پارے میں سوچ لیں سترہ میں پارے میں ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تو ٹیم گرین کو اس سوال میں ملتے ہیں پانچ پوائنٹس اب آخری سوال ہے ٹیم بلو سے ٹیم بلو آپ بتائیں ابابیل کا ذکر کون سی صورت میں ہے آپشن آپشن سورہ قریش سورہ فیل سورہ نصر سورہ قریش سورہ قریش آپ کا جواب غلط ہے کیونکہ ابابیل کا ذکر سورہ فیل میں ہے تو اس سوال میں ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملا تو اس طرح ٹیم بلو کے ٹوٹل ہوتے ہیں پینتیس پوائنٹس اور ٹیم گرین کے ہیں بیس پوائنٹس تو کونسی ٹیم وینر ہے ٹیم بلو کونسی ٹیم وینر ہے ٹیم بلو لیکن دونوں ہی ٹیمز کو انعامات بھی ملیں گے یہ نے ٹیم بلو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نے ٹیم گرین سبحان اللہ سبحان اللہ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرام ہمارے سکرین پر دیئے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرام دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفورمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وآلہ چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا اکنے کی ایسی ملے اس کے جو برابر ہیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا آ گیا آ گیا